شاہ بکتے ہیں گدا بکتے ہیں یہاں صغیر و قبیر بکتے ہیں کچھ سر عام کچھ پسے دیوار اس شہر میں زمیر بکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد احسان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل رانہ احسان سپیکس ناظرین اکرام ایک بندے کو کنٹرول کرنے کے لیے پورا ملک ہی اکٹھا ہو گیا قوم کے ذہن سازی کرنے کے لیے بڑے بڑے میڈیا مالکان ملوث نکلے عمران خان نے آج اپنے خطاب میں بڑے بڑے برج ہلا کر رکھ دیئے اپنے اس خطاب میں عمران خان نے کیا کچھ کہا اور اس میں عمران خان نے صحافیوں کو کیسے للکارا کہا کہ اس سارے گینگ میں چند صحافی بھی ہیں جو کہ اس کرپ اناثر کے ساتھ مل کر پاکستان کی جڑیں کمزور کر رہے ہیں میں مر تو جاؤں گا لیکن ان کے سامنے اپنی قوم کو جھکنے نہیں دوں گا ناظرین اکرام یہاں پر ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے جسے کہ چند ایک مخصوص طبقہ چلا رہا ہے کہ عمران خان نے اپنے خطاب سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا اور آئی ایس آئی کے چیف سے بھی ملاقات کیوں کی ہیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو فوج نے یقین دھیانی کروا دی ہے کہ ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں میں اور میری ٹیم اس معاملے کی ساری حقیقت ناظرین اکرام آپ کو بتائیں گے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور مکمل حقائق کے ساتھ آپ لوگوں تک اپنا ترزیہ بھی رکھیں گے مزید ڈسکشن سے پہلے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن باقائدگی کے ساتھ آپ کو موصول ہوتے رہیں ناظرین پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ منتخب وزیراعظم جس نے یہ اوفر کروا دی ہے کہ میرے خلاف ووردو اگر میرے خلاف آپ کا فیصلہ آتا ہے تو میں چھوڑ دوں گا ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا ناظرین عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے چند لوگ خریدے گئے سب کے ناموں کا پتہ ہے عاصف زرداری نے پیسہ چلایا یہ پیسوں سے اپنا سسٹم چلا رہے ہیں عمران خان نے خطاب کرنے سے پہلے ایک اپنی پارٹی کا اہم اجلاس بھی بلایا جس کے چند ایک پوائنٹس میں پہلے تو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا ناظرین اکرام اسی اجلاس میں آئینی اور قانونی ماہرین نے بھی شرکت کی اجلاس میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مجھے پہلے یہی پتہ تھا کہ سیند انتخابات میں پیسہ چلے گا اور وہ چلا بھی ہے مخالفین کے ہتکنڈوں سے نہیں گھبراوں گا عمران خان نے مزید کہا کہ عوضے کے لیے اپنا مقصد نہیں بدل سکتا اقتدار کی حوث نہیں ہے نظام کی تبدیلی میرا مشن ہے انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندوں کو مجھ پر اعتماد نہیں تو کھل کر اظہار کریں اپوزیشن کے پیسے کی سیاست کو بے نکاب کرتا رہوں گا ناظرین اکرام یہ بہت ہی غیرت والا بیان ہے کہ مجھے پیسے اور اقتدار کی کوئی حوث یا لارش نہیں ہے جبکہ ماضی میں یہی ہار چور عاصف علی زرداری کے سویزر لینڈ میں پڑے ساٹھ ملین ڈالرز کے بارے میں خط نہیں تھا لکھ سکا اور اسی شخص نے ہار چوری کیا تھا جو کہ ترکی سے آیا تھا اور اس شخص کو ہمارا میڈیا جمہوریت کا چیمپئن بنا رہا ہے آج یہ موضوع ہونا چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی نے ایک ڈاکو کو ٹکٹ دے دیا ہے جبکہ میڈیا میں یہ بات چل رہی ہے کہ آج جمہوریت کی فتح کا دن ہے جو کہ ہمیں اپنے میڈیا پر بہت افسوس ہے برحال انشاءاللہ اس میڈیا کے گندے ناموں کا بھی ایک دن اتصاب ہو جائے گا وہ دن دور نہیں ہے جو کہ ہمارے ملک کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں ناظرین اکرام وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی شفافیت کے لیے ہر فورم پر جائیں گے دوسری جانب ناظرین اکرام وزیراعظم عمران خان نے فوری طور پر گورنر پنجاب چودری محمد سرور اور وزیراعظم سردار عثمان بزدار کو بھی فوری طور پر ترب کر لیا گیا ہے اور وزیراعظم عمران خان نے کچھ دیر میں اسلام آباد کے لیے بھی روانہ ہو جائیں گے ناظرین کچھ دیر قبل وزیراعظم عمران خان نے پیٹی آئی کے عرقین قوم اسمبلی کو اسلام آباد سے باہر جانے سے بھی روک دیا تھا وزیراعظم عمران خان نے ہدایت کی کہ تمام عرقین اسمبلی اسلام آباد میں ہی رہیں گے جبکہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جاری ہدایت کے مطابق تمام عرقین اسمبلی قوم اسمبلی کے اجلاس میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں وزیراعظم عمران خان کی طرف سے یہ سخت ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے کہ وہ اسلام آباد نہ چھوڑیں اور وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر مبنی یہ پیغام تمام پیٹی آئی عرقین اسمبلی کو بھی پہنچا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وزیراعظم عمران خان نے یہ ہدایت بھی قوم اسمبلی اجلاس میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے فیصلے کے پیشے نظر جاری کی ہیں اور عمران خان نے گزشتہ روز سینر انتخابات میں حکومت کے لیے بڑا اپسٹ ہونے اور اس کے بعد اپوزیشن کے جانب سے وزارت عزمہ سے استیفے کے معاملے پر اپوزیشن کو چیلنج کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں ناظرین اکرام اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس ممکنا طور پر ہفتے کو طلب کیا جائے گا اس ساری بات کا ہم آپ کو خلاصہ دیتے ہیں کہ ملک میں یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ان لوگوں نے حکومت بنتے ہی ناظرین اکرام عمران خان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ ان دونوں جماعتوں کا یہ کرپ ٹولہ جو ماضی کا ان کے پاس بہت زیادہ تجربہ تھا وہ بہت زیادہ اور باؤ جی یعنی کے نواز شریف سودے بازی میں بہت زیادہ ماہر ہیں بے شک وہ سودے بازی سفدر عوان سے مریم کی صورت میں ہو جائے اور وہ بینظیر بھٹو کے ساتھ تین بار وزیراعظم بننے کے لیے آئین میں ترمیم کی صورت میں ہو جائے وہ زرداری کے ساتھ کرپشن کو بچانے کے لیے ناظرین اکرام مساق جمہوریت کی شکل میں ہو اور وہ چاہے پرویز مشرف کے ساتھ این نارو کی شکل میں ہو چاہے وہ راہیل شریف کے ساتھ مریم کے معاملے پر ڈان نیوز میں شاہے فوج کے خلاف آرٹیکل کی شکل میں ہو لیکن اب انہیں نہیں تھا پتا کہ اب کا جو پھڑا ہے کس مٹی کے بنے ہوئے انسان سے پڑا ہے اور وہ انسان بھی ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا چاہے لوگ مجھے جتنا مرضی بلیک میل کر لیں ناظرین اکرام اب عمران خان نے آج بہت ہی واضح کر دیا ہے کہ میں بے شک اقدار سے ہاتھ دھو بیٹھوں لیکن تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا آج کے خطاب سے مجھے ایک بات تو بہت ہی واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان ہمارے خزانے کی حفاظت کر رہا ہے کیونکہ جو اس مافیا کو ٹکر دے رہا ہے اس کے لیے بہت ہی بہادری اور دلیری چاہیے اب اس بات کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ باجوا کی عمران خان سے ملاقات کیوں ہوئی ہے ناظرین اکرام یہ تو نارمل سی بات ہے کہ وزیراعظم اور آرمی چیف کو دفاعی امور پر تبادلہ خیال ہوتا ہے اور اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے ویسے بھی جو بھی ڈویلمنٹ ہوتی ہیں اب چاہے اتماد کا ووٹ لینا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وزیراعظم عمران خان جو پاکستان کے وزیراعظم ہیں وہ آرمی چیف سے بھی تبادلہ خیال کرتے ہیں تاکہ جو بھی آنے والی ڈویلمنٹ ہیں پاکستان کے ریلیٹڈ اور ان کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں ناظرین انشاءاللہ یہ قوم عمران خان کے ساتھ ایسے کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی جیسا کہ ترک قوم رجب طیب اردوان کے ساتھ کھڑی ہے ناظرین اکرام اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس بوکس میں ضرور کریں اور مزید ایسی انفرمیشن والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بقائدگی کے ساتھ آپ کو محصول ہوتے رہیں اپنے انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ